بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوبے میں وائرس کے پھیلاؤں کی شرار ساڑھے چھے فیصد بڑھ گئی ہے وزیر تعلیم بلوچستان سرداریار محمد نے کہا کہ سوبے کے وسائل کو لوٹنے والوں کے احتساب ہونا چاہیے بلوچستان کے دستعاب وسائل سے ہی خرش ہو جائیں تو سوبہ خوشحال ہو جائے گا سوبے کے سرکاری سکولوں میں احساسا کی شریف کمی کا سامنا ہے بارہ سو احساسا کی بھرتی کی منظوری کے بعد کوشش کی ہے کہ اس کمی کو جلد جلد پورا کیا جائے بہترین تعلیمی ذکار کردگی کے حامل افادی اچھی ملازمت پر فائز ہونے کی حق دار ہیں چیف سیکریری بلوچستان کیپٹن ریٹائٹ فزیل اصول نے کہا کہ سوبائی حکومت بلوچستان کی ترقی اور عوام کے پلاہ بیبود کے منصوبوں کے لیے کوشحہ ہے بلوچستان میں ترقیاتی عمل تیزی سے جاری ہے تعلیمی اداروں میں تعمیراتی کاموں میں سسروی کسی صورت پر داشت نہیں کی جائے گی بلوچستان میں ریزیڈنشل کالیج او تھل کی امارت کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہونا لمحائی پکڑیا ہے بی آرسی کالیج او تھل کی امارت کا کام جلد جلد مکمل کر کے درست تدریس کامل شروع کیا جائے بلوچستان نیشنل پارٹی کا ویزن حقوق کے حصول ہیں اور اس تحریک کو مزید آگے لے جانے میں بلوچستان کے غیور عوام متحد ہو کر صدار اختر جانمینگل کے ہاتھ مضبوط کریں روکن صوبائی اسیملی واجہ صنع بلوچ خوددار نو متخت کابینا میں وہ دو شامل ہیں جنہوں نے مشکل سے مشکل ترین حالات میں پارٹی میں رہے کر تمام مسائب اور مشکلات کا سامنے کیا اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے تین رنگا پر جب کو مغدوش حالات میں ہونے کی باوجود خوددار نے انچہ رکھا تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سرورہ علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ مینارے پاکستان گراؤن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں تحریک کے کارکنوں اور عقیدت مندسہ میں لاکھ ہو افراد نے شکر کی خادم رزوی کے بیٹے علامہ ساتھ تحریک لبیک کے نئے امیر مقرر نئے امیر کا اعلان مینارے پاکستان گراؤن میں خادم رزوی کی نماز جنازہ پر کیا گیا لورالائی انصاف پینل کی جانب سے وابڑا کی ناروال لوڈ شیرنگ کے خلاف باچہ خان چوک کے مقام پر N70 روڈ بلوک کر کے ہر قسم کی ٹریک بلوک کر دی گئی روڈ تین گھنٹے بلوک رہا ٹریک بلوک ہونے سے مسافروں اور ٹرانسپورٹوں کا شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسپتار کی حالت اکتر ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے روڈ ٹھوپوٹ کا شکار ہے مظاہرین سے ایس جی او وابڑا اور تحصیل دا کی بجلی کی تین جنوں میں ٹھیک کرنے کی یقین دہانی پر مظاہرین کا احتجاج ختم کر دیا گیا نواکلی میں گیس کا پریشر آجی طور پر بحال کر دیا گیا ہے جبکہ مستقل حل کے لیے بنیادی کامات اٹھائی جا رہے ہیں جس میں کچھ وقت لگے گا جنرل مینجر سویس سزن گیس کمپنی بلوچستان مدنی صدقی نواکلی اتحادی کمیٹی نے نواکلی اور مضافاتی علاقوں کی گیس پریشر بحال کرنے پر جی ایم گیس مدنی صدقی کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جانب سے ہر ممکن تاؤں کی یقین دہانی کرائی دال بندین پولیس کی کاروائی منشیات فروش کی رفتار منشیات برامت ڈی ایس پی محمد اشد جدون کی سرپرستی میں ایسے جو حفیظ علاق ماندہائی اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش عبدالرزاق لٹو کو رفتار کر لیا گیا جس کے قبضے سے منشیات بھی برامت کر لی گئی مزید تفتیش پولیس کر رہی ہے گیس چوری کی روک تھام کے لیے محکمہ گیس کی چاند سے روزانہ کی بنیاد پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے محکمہ گیس کی چاند سے موقع پر تیار کیا گیا ہے کہ گیس کی چوری کرنے والے اناثر کسی ریائے کی مستحق نہیں عوام بھی گیس چوری کی نشاندہ ہی کرے تاکہ انہیں کیفر ایک ادھا تک پہنچایا جا سکے بروری روڈ ایون سٹی اور ملیکہ علاقوں میں کئی روز سے گیس پریشر میں کمی کے باعث چھولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں جن سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے علاقہ مکینوں کی سوئی گیس حکام سے گیس پریشر کی پھل پال بحالی کا مطالبہ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ